سٹورٹس آج ہم سمجھیں گے کہ انرجی کیا ہوتی ہے یعنی ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں ایک اوبجیکٹ کو جو کہ ریسٹ پوزیشن پہ ہے اس سے اگر ہم نے موف کرانا ہو تو اگر ہمیں انرجی ہوگی تو ہم اسے موف کرا سکتے ہیں یعنی ہم سمپل ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی باڈی میں انرجی جو ہے وہ کیا اس صلاحیت کا نام ہے کہ وہ ور کر سکے یعنی اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ایبلیٹی جو کہ ور کر سکے تو اب ور کیا ہوتا یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ور بیسیکلی فیزکس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک باڈی پہ فورس لگاتے ہیں فرض کریں میں رائٹ سائیٹ پہ اس باڈی پہ فورس لگا رہا ہوں اور یہ باڈی اسی ڈیریکشن میں کچھ ڈسپلیسمنٹ کور کر لے یعنی خاص ڈیریکشن میں ڈسٹنس کور کر لے فرض کریں 2 میٹر کا اس باڈی نے ڈسٹنس کور کی یعنی وہ انرجی جو کہ مجھ میں موجود تھی وہ اب اس اوبجیکٹ میں ٹرانسفر ہوئی اور اس انرجی سے اس اوبجیکٹ نے اے پوزیشن سے بی پوزیشن تک جو ہے یہ فاصلہ تیہ کیا ہے اب وہ انرجی جو ہے اگر ہم نے کلکلیٹ کرنی ہو کہ کتنی ہم نے ٹرانسفر کیا ہے تو وہ ورگ ڈن سے ہم معلوم کر سکتے ہیں یعنی سہاری بات ہے کہ جتنی اس باڈی نے ورگ ڈن کیا اتنی انرجی میں نے اس پہ ٹرانسفر کیا ہے یعنی فرس کرے گا میں نے اس پہ 5 نیوٹن کی فورس لگائی تھی اور اس نے 2 میٹر کا ڈسٹنس کور کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ میں نے اس باڈی نے جو ورگ ڈن کیا ہے وہ کتنا کیا جی وہ فورس اور اس کے ڈسٹنس کا یعنی جو ڈسپلیسمنٹ ان کا پروڈکٹ ہوگا جو کہ ہمارے پاس آ جائے گا جی 5 نیوٹن ملٹیپلاہ بائے 2 میٹر جو کہ 10 نیوٹن میٹر بنتا ہے اس کا مطلب کہ اس باڈی نے 10 نیوٹن میٹر کا جو ہے ورگ کیا یا اسے ہم جوالز بھی کہتے ہیں یعنی 10 جوالز کا ورگ کیا اس کا مطلب کہ اس میں جو انرجی آئی ہے وہ کتنی آئی ہے 10 جوالز کی آئی ہے جبکہ اس کا مطلب اگر اس میں انرجی آئی ہے تو جس پرسن نے اس کو دھکیلا ہے اس سے اتنی انرجی جو ہے ماؤنٹ آف انرجی کیا ہوئی ہے لوس ہوئی ہے اس نے اتنی انرجی لاس کر دی ہے تو یہاں سے پھر ہمیں ایک ریلیشن ملتا ہے کہ بیسیکلی ورگ اور انرجی آپس میں جو ہیں وہ کلوزڈ ہیں ٹھیک ہے اور انرجی کے بھی یونٹ وہی ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ورگ کے ہوتے ہیں یعنی دونوں ہی ہمارے پاس ایک تو سکیلر کونٹیز ہیں اور دونوں کو ہی ہم جوالز میں میئر کرتے ہیں اب ایک بات یہ کہ جیسے ایک فرض کریں ایک دیوار ہے اور اس کو میں دھکیل رہا ہوں اور فرض کریں کہ وہ دیوار جو ہے اب میں اس پر اپنی طرف سے میں بہت فورس لگا رہا ہوں ٹھیک ہے میں بہت فورس لگا رہا ہوں لیکن یہ دیوار جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتی اس کا خطب کہ اس دیوار نے جو ورگ دن کیا ہم نے اس پر کتنا ورگ دن کیا ٹھیک ہے یعنی ہم نے اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورگ کی اب دیفنیشن کو اگر ہم ادھر اپلائے کرنا چاہیں کہ ہم نے اس پر فرض کریں ٹین نیوٹن کی فورس لگائی ہے اور بارڈی نے زیرو میٹر کا جو ہے ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے اس کا خطب کہ ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بارڈی میں جو انرجی ریکوائیڈ تھی کہ یہ موف کر سکتی وہ بیسیکلی ورگ دن ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کو موف کرنا چاہیے تھا فورس کی ڈائریکشن میں اس لحاظ سے اس میں جو ورگ دن ہوا ہے وہ زیرو جو ہوا ہے جبکہ ہماری انرجی اس میں ویسٹ ہوئی ہے یعنی ہم نے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو فورس کے صورت میں جو ہم اس پہ ایک مسلسل فورس لگا رہے ہیں وہ ایک ہماری پاس جو ہے وہ ایک ہماری فورس اس پہ ضائع ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اگر ورگ دن کے حوالے سے دیکھیں تو وہ زیرو جوال ورگ ہوا ہے پھر اسی لحاظ سے جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انرجی جو ہے ہمارے پاس انرجی جو ہے وہ آخر کن کن فارمز میں اگزسٹ کر سکتی ہے ہم نے دیکھا کہ انرجی جو ہے اس کی جو بیسک دو ہی ہمارے پاس ٹائپس ہوتی ہیں یعنی ایک وہ ٹائپ ہوتی ہے انرجی کی جس میں کہ وہ موشن یعنی باڈی کے موشن کی وجہ سے اس کے اندر ایک انرجی آج ہے ٹھیک ہے یعنی کہ چلیں اس بات کو میں جو ہے وہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں آپ سے کہ یہ کون سی ٹائپ کی انرجی ہوگی یعنی اس کو ہم جو اس کا نام ہم رکھتے ہیں وہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنیٹک انرجی ہے یعنی یہ کائنیٹک انرجی ہے جو کہ موشن کی وجہ سے ہے جبکہ دوسری انرجی جو باہ پاس ہوگی وہ پوٹینشل انرجی ہوگی یعنی جو پوزیشن کی وجہ سے ہوگی لیکن اب اس میں کس طرح سے یہ ایک انرجی جو ہے ہم ان دونوں کو سٹڈی کر سکتے ہیں یعنی اس کی سمپل اگزمپل میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس جب ایک کلیشیرز کی اگزمپل لی جائے کلیشیرز وہاں پر برف جو ہے یعنی پانی جب بادلوں سے برسا اور یہاں پر برف کی صورت میں اکٹھا ہو گیا اب سورج کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے اور وہ اس میں ایک انرجی یعنی ٹرانسفر کرتی ہے اب وہ انرجی جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ چونکہ ایک ہائٹ پر ہیں یعنی ان میں ایک پوٹینشل انرجی ہے یہ اپنی پوزیشن کی وجہ سے انرجی ہے اور وہ گریوٹی کی وجہ زمین کی گریوٹی ان پر اثر کرے گی یعنی نیوٹن لاف اگر ہم جو ہے گریوٹیشن لگائیں کہ چونکہ ایرث اس دوسرے اپجیکٹ کو اٹریک کر رہی ہو جب یہ موشن میں آئے گا یعنی جب اس کی دنسٹری کم ہوگی وارٹر بنے گا تو یہ زمین کی طرف موف کرتا ہو آئے گا یعنی پوٹینشل انرجی کے وجہ سے ورڈن کرے گا جب یہ گراؤنڈ پر آئے گا تو اس میں پھر وہ جو انرجی جو وارٹر مالیکل جو موف کر رہے ہوتے ہیں ایک ندی میں جو ہمیں نظر آتے ہیں ایک نالے میں جو وارٹر موف کرتا ہوں نظر آتے ہیں وہ اپنی کائنٹیک انرجی سے موف کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اتنی ہی ہوتی ہے اس کی امام جتنی کی پوٹینشل انرجی ان کے اندر پہلے سے موجود تھی تو یہ بات ہمیں ایسا سے پھر سمجھ میں آتی ہے کہ کائنٹیک اور پوٹینشل انرجی جو ہیں وہ کس طرح سے آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں جن کے اوپر میں thoroughly آپ سے discuss کروں گا یعنی ان کی پوری derivation پر ہم بات کریں گے پھر ہم نے دیکھا کہ ہمیں پاس جو انرجی ہے اس کی جو اور بھی یعنی جو نیچر فینامینا سے ہمیں باتیں نظر آتی ہیں وہ ہمیں سامنے exist کرتی ہے جیسے کہ ہم اگر سورج کی روشنی میں ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری باڈی کا temperature جو ہے وہ بھڑتا جا رہا ہے یعنی ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ جو سورج کی روشنی سے سورج کی روشنی کے ذریعے جو ایک ہیٹ ہے جسے ہم ہیٹ کہہ رہے ہیں بسیکلی وہ ہماری انرجی کو چونکہ بڑھا رہی ہے اس وقت ہم اسے ہیٹ کہہ رہے ہیں وہ ٹرانسفر ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ورک ڈن کر رہا ہے سورج ہم پر جسے کہ ہماری جو باڈی کا temperature وہ increase کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کہ ہیٹ جو ہے ہم سورج سے حاصل کرتے ہیں جسے ہم انرجی کہتے ہیں کہ یہ ایک انرجی ہے اور پھر اس سے ہم یعنی پھر ہیٹ سے بھی آگے ہم اگر دیکھیں عام لائف میں تو ہم کتنی اور جو کیا کہہ سکتے ہیں اس سے مزید ہم ورک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیٹ انرجی سے پھر اسی طرح اگر ہم اس طرح سے بات کریں کہ ہماری پاس جو لائٹ ہے وہ بھی ایک انرجی یعنی اگر سورج کی جو جس نے ہمیں ہیٹ اپ کیا یعنی ہمیں ایک انرجی پروائیڈ کی ہے وہ تھرہو لائٹ کی ہے یعنی لائٹ جو ہے بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو لائٹ جو ہے اس میں فوٹانز یعنی جو پیکٹس آف انرجی ہے جو کہ ویوز کی صورت میں اس سے موو ہوتے ہوئے ہم تک آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو کہ پھر ہماری باڈی کے ہم سیل سے ٹک راتے ہیں اور پھر ان میں ایک وائبریشن پروڈیوز کرتے ہیں جس سے کہ ہم یعنی جو کہ thoroughly ہم اسی پر ڈیٹیل میں بات کریں جس سے ہماری جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں kinetic energy جو ہے انکریز کر جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو کہ پھر ہمیں temperature یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ heat محسوس ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے پھر اس کے ساتھ ہی جب ہم heat energy بھی سمجھ جاتے ہیں کہ heat بھی ایک energy کی ہی فارم ہے پھر اسا light بھی ایک energy ہی کی فارم ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو chemicals ہیں chemicals ہیں ان سے بھی ہم energy حاصل کرتے ہیں یعنی کیسے کہ آپ جیسا battery بناتے ہیں cell بناتے ہیں اب cells میں جو chemicals ہوتے ہیں جو کہ ionize کیا جاتی ہیں پورا ایک process ہے ان کے ثروب بھی ہم جو ہے وہ ایک energy حاصل کر سکتے ہیں یعنی chemical energy بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے جسے کہ ہم ایک source کے طور پر بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ کر سکتے ہیں اور پھر ساتھ میں جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ chemical energy سے ہم electrical energy جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یعنی electrical energy کو ہم chemical سے بھی اور water سے بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں نہیں اگر ہم ایک natural phenomena کو دیکھیں کہ جس وقت بادل جو ہیں گرجتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم بادل دیکھیں تو بادل بیسیکلی کیا ہے کہ اس میں water molecules ہیں جو کہ ہم سے ہماری زمین سے کچھ height پر ہیں یعنی جو اپنی position کی وجہ سے height ہونے کی وجہ سے ان میں ایک potential energy ہے یعنی یہاں سے ان میں ایک energy موجود ہے وہ کس وجہ سے height کی وجہ سے ہے اب وہ آپس پر جب ٹکراتے ہیں یعنی ظاہری بات ہے ان میں ایک جو chemical process ہوتا ہے جسے کہ ایک light جو ہے لائٹ کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے اور light جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہم تک جسہ سے پہنچی اور پھر اس جو یعنی اس میں بھی ایک energy موجود ہوتی ہے جس نے کہ اس پوری total energy کا کچھ part جو ہے وہ consume کیا یعنی ایک تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ہے یہ electrical energy پھر electrical energy سے ہم نے دیکھا کہ پورے سسٹرم میں جو ہمارے پاس ایک energy ہوتی ہے وہ conserved بھی رہتی ہے پہلے سے بات کی کہ ان میں ایک energy تھی ٹھیک ہے اب وہ فرض کریں کہ اس کی کچھ amount جو energy ہے وہ 25,000 joules میں کہتا ہوں وہ energy جو ہے وہ اس جو ہے ان کے ٹکرانے سے جو ہے وہ transfer ہوئی ہے اور وہ دو شکلوں میں تبدیل ہوئی ہے ایک light میں اور ایک sound میں تو اس میں سے جو کچھ part ہوگا 25 joules کا یعنی ہو سکتا ہے 20,000 sorry 2000 joules جو ہے وہ light میں surf ہو جائے اور 5000 joules جو ہے وہ sound میں جو ہے وہ transfer ہو جائے لیکن جو total energy ہے وہ ہمیں پاس اگر ان کا arithmetic sum کریں تو واپس اتنی ہی آ جائے گی یعنی پوری energy conserve رہتی ہے پورے system میں تو اس حصے ہم نے دیکھا کہ یہ ہمیں پاس جو energy ہے وہ کیا ہوتی ہے پھر اس کی different forms جو اس میں total energy conserve رہنا جس کے اوپر ہم thoroughly آپ سے بات کریں گے یعنی ان کے اوپر ان کی derivation ہوگی جس کو کہ ہم discuss کریں گے